ہرول این ہزامہ گائیڈ میں آج ہم ایک ایسے لا جواب نسخے کا ذکر کرنے والے ہیں جو لازمی ہر گھر میں ہونا چاہیے ویسے بھی انقریب موسم بدلنے سے مختلف موسمی بیماریاں جیسے بخار نزلہ زکام وغیرہ کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں اسی لیے سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اس نسخے کو لازمی بنا کر رکھیں اور آزمانے کے بعد اپنا تجربہ شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے گھر میں یہ سب کو کھلا دیا تو اس سیزن گھر میں کوئی بھی بیمار نہ ہوگا کیونکہ طبع یونانی میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح جھاڑو پورے گھر کی صفائی کر دیتا ہے اسی طرح یہ نسخہ جس کو سوسی کے نام سے جانا جاتا ہے پورے جسم کو بیماریوں سے صاف کر دیتا ہے اور اس کی اسی ڈی ٹاکسیفیکیشن پروپرٹی کی وجہ سے نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے اس نسخے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جادوی نسخے کو آپ کس کس بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اہم ترین کوالیٹی یہ ہے کہ یہ انفلمیشن یعنی کہ سوزش کو دور کرتی ہے جسم میں کہیں بھی سوزش ہو چاہے گردوں میں ہو رحم میں ہو جگر میں ہو میدے میں ہو مسانے میں ہو غرص کہیں پر بھی ہو یہ سوسی بہترین ریزلٹس دیتی ہے اس کے علاوہ ہر طرح کے ورم کے لیے مفید ہے جسمانی سوجن کو کم کرتی ہے اندرونی سوجن کو بھی گم کرتی ہے انتڑیوں میں تافن ہو ہر طرح کا انفیکشن کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو جائے گیس کا مسئلہ ہو جسم کے اندر بلغم بہت زیادہ بنتی ہو جوڑوں کے درد میں تو یہ موجزاتی طور پر کام کرتا ہے اب آگے سڑیوں میں ایسے لوگ زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو لازمی بنا کر استعمال کرنا چاہیے گھنٹیا گھٹنوں کا درد ایڑیوں کا درد یعنی کہ جسم میں کہیں پر بھی دردیں ہوں ان سب کے لیے بے حد مفید ہے نظام حضم کو تو بہت فائدہ دیتا ہے ہر طرح کے السر کا بہترین علاج ہے گیس رہتی ہو سینے میں جلن کا مسئلہ ہو یا تضابیت ہوتی ہو یعنی کہ ایسی ڈیٹی سب کو فوراً آرام ملتا ہے وزن کم کرنے کے لیے لوگ اتنے جتن کرتے ہیں اور ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھئے کیسے دنوں میں آپ کا وزن کم ہوگا جگر کے آج کل اتنے امراض دیکھنے کو ملتے ہیں ان سب کے لیے بھی یہ واحد نسخہ بے حد کمال کرتا ہے پٹھو کے درد کو کم کرتا ہے کولیسٹرول کو تیزی سے کم کرنا ہو تو آپ کو یہی نسخہ استعمال کرنا چاہیے غرص مو سے لے کے مقد تک ہر عذب کو فائدہ پہنچاتا ہے اب ہم اس کے اندر پائے جانے والے اجزاء کو تفصیل سے دیکھتے ہیں یہ سادہ سا نسخہ صرف تین اجزاء پر مشتمل ہے جو کہ آپ کو بہت ہی آسانی سے پنسار سے مل جائیں گے بلکہ کچھ لوگوں کے تو شاید کچن میں ہی یہ تینوں چیزیں موجود ہوں اس میں شامل ہے سونف ملٹھی اور حلدی اچھا حلدی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خالص حلدی آپ کو ملے کسی بھی دبے والی نہ ہو کسی قریبی پنسار سے لے لیجئے اور خود بسوائیے حلدی میں کیلشیم، زینگ، پوتیسیم، آئرن، سوڈیم، فوسفورس اور میگنیشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ ویسے ہی جوڑوں کے درد، حضم کی غرابی، سانس کے مسائل، انفیکشنز، ہر طرح کی الرجیز جگر کے مسائل، ڈپریشن اور جسمانی صفائی کے لیے تیرے بہدف کی طرح کام کرتی ہے دوسرا ہمارا جز سونف ہے جو کہ ہمارے جنوبی ایشیا کے مسائلوں کا ایک اہم جز بھی ہے اور ہماری خوراک کا حصہ بھی اس میں وائٹامین سی، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پیٹیشیم کی جو موجودگی ہے نا وہ ہمارے حضم کی درستگی، گیس کے اخراج، بدحضمی کو دور کرنے اندرونی ورموں کو تحلیل کرنے اور گٹنوں کی سوزش کو کم کرنے میں بہت مدد دیتی ہے تیسرا ہمارا جز ہے ملٹھی جو کہ اپنے اندر باقی دو اجزاء کی طرح ہی فوائد رکھتی ہے اس میں پائے جاتنے والے ایمیونو ایسیٹس، پروٹین، سوڈیم، کیلشیم، آئرن، فوسفورس، سیلیکون، منگنیز، سیلینیم، زنک، پولیسیکرائیٹس اور کپر کی موجودگی مختلف بیماریوں جیسے کہ حزم، میدے کے السر، جسمانی ورم، کھٹی ڈکاروں کا آنا، میدے کی سوجن، پتے کی پتھری، کولیسٹرول، ایلرڈی، مینوپوز اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے آپ کو یہ تینوں اجزاء الگ الگ لے کر پسوا لینے ہیں اور آپ اس میں مکس کر لینے ہیں تینوں کا وزن برابر ہونا چاہیے اگر حلدی سو گرام ہے تو سونف اور ملٹھی بھی آپ نے سو سو گرام ہی لینی ہے طریقہ استعمال کی بات کرتے ہیں تو دن میں دو بار خالی پیٹ آدھا جائے کا چمچ لیجئے اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے جیسے کہ آپ کے گھٹنوں میں آج کل بہت زیادہ تکلیف ہے یا آپ کا آج کل حزم بہت خراب ہے حزم کی خرابی تو ویسے آپ اپنی زبان سے بھی دیکھ سکتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنی زبان نکال کر چیک کرے اگر تو سفیدی کی تہر نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا حزم خراب ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد نے آپ کو بے حال کیا ہو تو آپ دن میں تین بار یہ دوائی لے سکتے ہیں جن لوگوں کو اس کے اتنے زیادہ فوائد جان کر بھی اگر بے یقینی ہے تو ان سے تو گزارش ہے کہ وہ تو لازمی اس کا تین مہینے استعمال کریں اور خود فرق محسوس کریں اور جو بنائیں وہ یقینی طور پر خود کو بے حد فٹ اور چست محسوس کریں گے اور واضح طور پر اپنی بیماریوں میں بہتری محسوس کریں گے شکریہ